بسم اللہ الرحمن الرحیم خود نوجوان ایسا کام کریں جس سے دوسرے نوجوانوں کو انسینٹیز ملیں ان کو نصیحت ہو ان کے لئے راستے کھلیں تو یقیناً اس کا بہت زیادہ خائدہ ہوتا ہے کونت ہم جنس باہم جنس پرواز تو نوجوانوں کی بات ہے ان کو نوجوان زیادہ خبول کرتے ہیں تو میں انجمن طلبہ اسلام جنوبی پنجاب کے ان تمام نوجوانوں کو حدیعہ تبریغ پیش کرتا ہوں جو ان کو رب کائنات نے چنا ہے اس خدمت کے لئے یہ ان کے لئے عزاز پر ماہ رمضان ہے آج بیسوں روزہ گزر رہا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ والعزیز جو لوگ اتقاف کرنا چاہتے ہیں وہ مساجد میں اتقاف کی نیت سے داخل ہو جائیں گے اور یہ جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے نارے جہنم سے نزاد کا عشرہ ہے اس کی اہمیت پر بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں اور فتح مکہ ایک بہت بڑا اسلامی تاریخ کا بہت روشن باب ہے اس پر بھی چند باتیں ارس کرنا چاہوں گا جہاں تک اتقاف کی بات ہے تو یہ ذہن میں رکھی ہے کہ اتقاف سنت موقعہ ہے یعنی جس کی تاقید آئی ہو آقا کریم حضور علیہ السلام کی طرف سے یہ وہ سنت ہے کہ حضور علیہ السلام یہ آخری عشرہ رمضان کا یہ اتقاف میں بیٹھتے تھے یہ ذہن میں رہے کہ بنیت عبادت اللہ کے قرب کی نیت سے روزہ رکھ کر رمضان کے آخری عشرے میں بیس میں روزہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے بنیت اتقاف مسجد میں داخل ہونا اور پھر جب تک شبوال کا چاند نظر نہ آ جائے مسجد میں رہنا اور بغیر کسی شرعی عزر کے مسجد سے نہ نکلنا یہ اتقاف ہے اس میں جو شرائط ہیں وہ میں ارز کرتا چلوں سب سے پہلی شرط و روزہ ہے بغیر روزے کے اتقاف نہیں ہوتا جو سنت موقعہ اتقاف ہے یا ایک اتقاف واجب بھی ہو سکتا ہے واجب وہ اتقاف ہے جس کی منت مانی ہو کہ مولا کریم میں منت مانتا ہوں کہ میں اتنے دن کا اتقاف رکھوں گا یا میں اتنے رمضان کا آخری اشرا جو ہے کوئی اتقاف میں بیٹھوں گا تو منت کا جو اتقاف ہے وہ واجب ہے کیونکہ منت پوری کرنا واجب ہے لیکن اگر ویسے آدمی اتقاف میں بیٹھے تو وہ سنت موقعہ ہے اور سنت موقعہ کفایہ ہے یعنی ایک علاقے کے اندر ایک بستی میں اگر ایک شخص بھی اگر اتقاف میں بیٹھ جائے تو سب بستی والے بلیوزیمہ ہو جائیں گے اور اگر کوئی بھی شخص اتقاف میں نہ بیٹھے تو پھر سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور سب اس سنت موقعہ دار کے تاریخ سمجھے جائیں گے پہلی بات اس کے بغیر روزے کے اتقاف نہیں ہوتا تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے آدمی اتقاف کے لیے بیٹھا ہے کوئی مجبوری ہو گئی کوئی مسئلہ بن گیا اس کو روزہ توڑنا پڑا تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ توڑ دیا لیکن اس کا اتقاف جانی رہے گا نہیں روزہ توڑنے کے ساتھ اتقاف بھی ختم ہو گیا اب اس کو اتقاف پورا کرنا پڑے گا دوبارہ لیکن بغیر روجہ کے سنت موقعہ اعتقاف اور واجب اعتقاف نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ مرد کا اعتقاف مسجد میں ہوتا ہے عورتوں کے لیے یہ اجازت تو ہے کہ وہ مسجد میں اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہیں لیکن وہ مقروح ہے ان کے لیے افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر میں اعتقاف میں بیٹھیں اور اگر کوئی عورت گھر میں اعتقاف میں بیٹھتی ہے تو اس کے لیے وہ جگہ جو اس نے کوئی مسجد بنا رکھی ہو مسجد بنا رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی گمبت منار بنایا ہوا ہو یعنی اپنے لیے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ اس نے مقرر کی ہوئی ہو کہ بھی میں یہاں نماز پڑھوں گی اور یہ بہتر ہوتا ہے اگر ایسا کیا جائے تو اس جگہ کا آدمی پاکی نہ پاکی کا خیال رکھتا ہے بچے نہ جائیں پیشاب نہ کر دیں وہ جگہ ٹھیک ہو تو اگر کوئی جگہ ایسی مقرر کی ہوئی ہے تو اس کو گھر کی مسجد قرار دیں گے کوئی مرد بھی اگر گھر میں اس نے نوافر پڑھنے ہیں یا گھر میں کسی وقت کی نماز ادا کرنی ہے تو وہ بھی اس جگہ پہ پڑھے تو وہ جگہ گھر کی مسجد کہلائے گی اور عورت کے لیے سب سے بہتر وہ اعتقاف میں بیٹھنے کی جگہ ہے اور اگر ایسی کوئی جگہ مقرر نہیں کی تو پھر اعتقاف کی نیت سے پھر بعد میں ایسی جگہ مقرر کر لے کہ بھئی یہ ہمارے گھر میں ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھا کریں گے تو وہاں پر وہ عورت اعتقاف میں بیٹھ سکتی ہے پھر جس طرح مرد کے لیے شرائط ہیں کہ وہ مسجد سے نہیں نکل سکتا اسی طرح عورت کے لیے شرائط ہوں گی کہ وہ جو مسجد بیعت جو ہے گھر کی مسجد اس میں سے وہ بغیر ضرورت کے شرع عذر کے نہیں نکل سکتی تو حوائد ضروریہ سے فارغ ہونے کے لیے جانا ہے ٹوائلٹ جانا ہے اس کو وضو کرنا ہے اس کو غسل کرنا ہے تو جہاں مسجد کی بات ہے تو آج کل تو خیر بہت سے مسجدوں کے اندر وضو کی سہولت بھی ہوتی ہے اور غسل خانے بھی بنے بھی ہوتی ہیں میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ وہ جگہ جو ہے وہ مسجد میں شامل ہے یا نہیں ہے لیکن جب وہ وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں پر وضو کرنے کے لیے ہو جا سکتا ہے لیکن بغیر وضو کرنے کے بعد بغیر ضرورت کے وہاں ٹھہر نہیں سکتا ہے اسی طرح اگر اس پر غسل لازم ہے اور غسل کرنے کے لیے گیا ہے تو بس غسل کر کے فوراں واپس آ جائے اور وہاں پر اس کا ٹھہرنا اس کی اجازت نہیں ہے یہ اس کی وضاحت مزید یہ کر دوں کہ مثلا ٹوائلٹ میں گیا ہے بندہ اب وہ بندہ ہے سموکنگ کا آگی اب وہ کہتا ہے کہ میں ذرا تھوڑی ذرا ٹھائر کے ایک دو سگرٹ پیلوں مسجد میں تو سگرٹ نہیں پی سکتا تو وہ جو اس طرح ٹھہرے گا بغیر شرعی ضرورت کے ظاہر ہے سگرٹ میں تو شرعی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا وہ اعتقاف نہیں رہے گا دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر نہانے دھونے کی یا حوائید ضروریہ سے فاری ہونے کی صورت نہیں ہے ٹوائلٹس وغیرہ نہیں ہے وہ جو کرنے کی جگہ نہیں ہے حسل کرنے کی جگہ نہیں ہے لیکن اس کا اپنا گھر مسجد کے قریب ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہے تو وہ گھر جا سکتا ہے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور وضو کرنے کے لیے لیکن ایک تو یہ دہن میں رہے کہ صرف وضو کرنے کی بات ہو تو وہ اس کو پھر مسجد میں ہی کرنا چاہیے لیکن وضو کا پانی مسجد میں ویسے پینانا جائز نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا برطن ہو کہ وہ اس کے اندر وضو کریں پانی باہر نہ گرے لیکن اگر اسے حبائدے ضروریہ کے لیے جانا ہے تو ظاہرے کے وہ تو جا نہیں ہے تو وہ اپنے گھر بھی جا سکتا ہے اگر گھر اس کا قریب ہے زیادہ دون نہیں ہے اور لیکن یہ کہ وہاں پہ وہ بیٹھ جائے گپ شپ کر لے گھروانوں کا حال چال پوچھ لے وچوں کو پیار کرنے بیٹھ جائے ہاں جی آپ کے لیے یہ چائے بنائی تھی ذرا چائے پیتے جائیں یہ ڈش تیار کی خاص طور پر ذرا یہ چکتے جائیں اس کی اجازت نہیں ہے اگر وہ ایسا کرے گا بلکہ یہاں تک علماء نے بتایا کہ اگر اس ایسی کسی ضرورت سے مجبوری کی وجہ سے مسجد سے کوئی محتفیف نکلتا ہے اور راستے میں اسے کوئی قرض خواہ روک لیتا ہے کہ تم نے میرا قرض ادا کرنا ہے مجھے وہ واپس کرو اور وہ اس سے کچھ تقرار کر رہا ہے کہ بھائی میں میں اتقاف میں بیٹھا تھا میرے پاس جہمیں اس وقت پیسے نہیں ہے سوری ابھی نہیں کر سکتا اس میں اگر کچھ چند منٹ لگ جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی اس کا اتقاف فاسد ہو جائے گا یہ ذرا خیال لکھنا چاہیے اگر کوئی شخص اپنی یا اپنے گھروانوں کی ضرورت کی تحت اور مجبوری کی وجہ سے مسجد میں بیٹھ کر کوئی چیز خرید و فروخت کرتا ہے لیکن وہ خرید و فروخت کرنے والی چیز مسجد میں نہیں ہے ہاں کوئی چیز ویسے خریدی ہے اس کو اپنی ضرورت کے لئے کچھ چاہیے تھے پالی گی بوتل چاہیے تھے وہ اس نے خریدی کسی سے وہ تو ایک علیہ دا بات ہے لیکن برغرز تجارت وہ کوئی چیز خرید و فروخت نہیں کر سکتا جو احکام مردوں کے لئے ہیں اتقاف کے وہی احکام عورتوں کے لئے گھر کی مسجد کے لئے ہیں معاف کیجئے یہ تو ضرورت کے تحت ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ مسجد گر گئی یا کسی نے اس کو زبردستی مسجد سے نکال لیا تو اگر وہ دوسری مسجد میں فوراً چلا جائے تو پھر اس کا اتقاف نہیں ٹھوٹے گا وہ مسجد میں رہ سکتا ہے لیکن آج کا لیکن صورتحال اور ہے ذرا وہ بھی ارس کرتا چلو آپ کو پتا ہے کہ کورونا کی بابا نے دنیا میں دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتقاف خود آئیسولیشن کی بات ہے آپ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے گھر میں سے لے گئے لیکن اگر وہاں پر اتقاف کرنے والوں کا حجوم ہوتا ہو بعض افعاد تو شہر اتقاف سے جائے جاتا ہے ہماری کچھ ماشاءاللہ ایسی تنظیمیں ہیں جہاں پر وہ نوازوانوں کو بہت ترقید دلاتے ہیں نیکیوں کی تو وہ بجائے اس کے کے کسی اور تفریح میں بھر گزاریں تو وہ اس طرح نیکی کے کاموں میں مشکول ہو جاتے ہیں تو اگر وہ وہاں پر ایک اتقاف میں حجوم کی صورت ہو جاتی ہے اور سوشل ڈسٹنس قائم رکھنا ممکن نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی صورت آج کل یہ کورونا وبا کی صورت میں اس کو ایوائٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ اتقاف آجب تو نہیں ہے تو اس کو اگر اس طرح اگر چھوڑ دیا جائے نیت کرنے کے باوجود نیت کا حال کو علا جانتا ہے وہ تو نیت کا ثواب بھی دے دے گا لیکن یہ اس طرح یہ نہیں کرنا چاہیے ہاں سوشل ڈسٹنس مینٹنگ کرتے ہوئے مسجد بہت بڑی ہے مثلا جامعان والوں ملتان کی مسجد اللہ کے فضل و کرم سے خاصی مسجد ہے شاہیرگاہ جہاں پر الحمدلہ بجی قبلہ رکھتوالے مہوے استرہات ہیں اور جہاں پر مجھے جمعہ کی ڈیوٹی بھی دینی ہوتی ہے بہت بڑی مسجد ہے تو وہاں پر اگر بیس پچیس آدمی تیس پہلکیس آدمی اعتقاف میں بیٹھے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر وہاں پہ بھی حجوم کر دیا جائے تو اس سے خطرہ ہے نا اندیشہ ہے کہ کہیں کورونا کی بابا پھیلے نہیں تو اس کو ایوائیڈ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس حجوم کی صورت میں آدمی اعتقاف میں بیٹھے اور ایسے میں بھی ظاہر ہے کہ حکومت کو بھی موقع میں سکتا ہے ابھی ایک مٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیں وہی خیال رکھیں حکومت کو ایسی پولیسی بنائے وہ اعتقاف کرنے والے مسجد میں اعتقاف کریں وہ حوالات میں نہ کریں وہ نہ مہربانی کریں ان کے ساتھ بہرحال یہ بات مجھے کورونا کے حوالے سے ذہن میں آئی ہو میں عز کرتا چلوں میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے اس وقت جو قارنٹین کی قارنٹینہ کی جو صورت بیان فرمائی تھی آج دنیا اپنی تمام تر طرف کی کے باوجود سائنس اپنی تمام تر پروگریس کے باوجود اس سے آگے نہیں جا سکی میرے آقا کریم نے فرمایا اس وقت زیادہ تر جو وہ وبائیں خورتی تھی وہ تین بیماریوں کی تھی یا تو پلیک کی تاؤن کی بھی بابا خورتی تھی یا حیزے کی یا ملیریا کی تو آقا کریم نے فرمایا خاص طور پر تاؤن کا ذکر فرمایا کیونکہ وہ بلیک ڈیلت کہلاتی تھی اور وہ بستیوں کی بستیوں جڑ جاتی تھی اور صفائیہ ہو جاتا تھا ان بستیوں کا اللہ تعالی رحم کرے تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ایسی بستی میں ہے جہاں یہ بابا پھوٹی ہے تو وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے بھابنے کی کوشش نہ کرے یہ نہ سوچے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں جلدی سے ورنہ میں اس بیماری پر شکار بجاؤں گا اور یہاں پر آج سائنس کہہ رہی ہے کہ بھئی اس پر بیماری اس وقت ظاہر نہ بھی ہوئی ہو تو ہو سبتا ہے اس کے کپڑوں کے ذریعے اس کی سانس کے ذریعے ممکن ہے وہ شکار ہو گیا لیکن اس کا اظہار ہونا ہو وہ کہیں باہر جائے گا اس سے بیماری پھیلے گی تو آج سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کسی ایسے ہی جگہ پہ ہیں کسی آپ کا کرن یہ جو کرونا ہے اس کے مریض سے باستہ رہا ہے تو بھی آپ کو کرنٹینہ میں رکھا جائے گا تاکہ پتہ چلے کہ کہ کہیں آپ یہ بیماری پھیلانے کا سبب تو نہیں ہے اللہ تعالی رحم کرے یہاں پر میں ایک آدھ نصیحت بھی کرنا چاہوں گا دیکھئے اسلام کے جو مختلف اقام ہیں ان کی حکمتیں پھر سمجھ میں آتی ہے اب اس وقت جو لوگ ڈاؤن ہے کرنٹینہ سے پتہ نہیں شاید اتنے لوگ دنیا سے رخصت نہ ہوں جتنے بھوک کے ہاتھوں پیچارے دنیا سے رخصت ہو جائیں اب اس وقت ہم لوگ پورے پاکستان کے شہریوں کو تو غزہ فراہم نہیں کر سکتے اب کیا کریں تو اگر ہم صرف اتنا کرنے کہ جو ہمارے عیزہ اقاری میں اگر ان میں اور جو ہمارے پڑوسی اور ہمسائیں ہیں ان میں ذرا نظر رکھیں اور دیکھیں اگر کوئی غربت کی ہاتھوں پریشان ہے لیکن اپنی عزت نقص کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ذکر نہیں کر سکتا اور یہ سوچتا ہے کہ جو حال ہمارا ہے اس وقت تو سب اسی حال کا شکار ہے کسی کے سامنے کیا ذکر کریں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کسی کے گھر میں چولہ نہیں جل رہا وہاں بھوکنے ڈیلے ڈالے ہیں تو اگر آپ اپنی روٹی میں ان کو شرک شرک کر لیں آدھی روٹی خود کھالیں آدھی ان کو دے دیں تو اس طرح یہ وقت آسانی سے گزر جائے گا یہ مشکل وقت ہے یہ سہولت سے گزر سکتا ہے بہرحال یہ مل بانٹ کے اب دیکھئے پڑوسیوں کے ہمسائے جس طرح اسلام نے ہمیں بتائیں صحابہ کرام نے تو یہاں تک کہتا نا کہ ایک دفعہ میں یہاں سے لگا کہ کہیں پڑوسیوں کو آپ کے وراثت میں شرک نہ قرار دے دیا جائے اتنے وہ ان کے حقوق کا ذکر کیا گیا لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اسلام نے جو اس طرح پڑوسیوں کے حقوق بتائے رشتہ داروں کے حقوق بتائے سلح رحمی کا حکم دیا تو اس سے پتہ تلتا ہے کہ یہ ایسی کوئی مشکل ہو تو وقت پھر آسانی سے گزر سکتا ہے فتح مکہ کے حوالے سے وقت تو میرا خیال ہے کہ خاصہ ہو چکا لیکن چلی ایک موضوع ہے تو اس کو کچھ نہیں بھانیں کی کوشش کرتے چلیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید انسانیت کی تاریخ میں فتح مکہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جو فاتحین ہیں وہ مفتوحہ شہر کو مفتوحہ علاقے کو اور مفتوحہ لوگوں کو اقوام کو وہ گویا اپنی ملکیت سمجھتے تھے تو وہ جو چاہیں کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ان کو مردوں کو غلام بنا لیں عورتوں کو باندیاں اور کنیزیں بنا لیں اور ان کا مال وہ لوٹنے اور جناب شہروں کو جلا دیں یا جس چیز پہ چاہیں قبضہ کرنے جو سلوک چاہیں کریں وہ فاتحہ کا حق ہے یہ فتح کا سمر ہے یہ ایک رواج تھا یہ ایک طریقہ تھا لیکن میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے بعد تشریف لائے وہ نقشہ جس طرح احادیث میں فیچا گیا ہے کہ آقا کریم نکھ پر تشریف فرما ہے اور آپ کا سر اقدر چھکا ہوا ہے اور کوئی فخر اور تکبر کا کوئی اظہار نہیں ہے بلکہ رب کی بارگاہ میں عجز و انکسار کا اظہار ہے اظہار تشکر ہے مولا تیرا کرم ہے تو انہیں یہ عزت بخشی ہے جہاں سے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا وہاں مجھے تو انہیں اس عزت کے ساتھ واپس آنے کا موقع عطا فرمایا ہے مولا یہ تیرے کرم کی بات ہے تیرا فضل ہے ابھی میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے لوگوں کو کس طرح چھوٹ دیں کس طرح ریایتیں عطا فرمائیں آقا کریم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس گھر میں کوئی مسجد حرام میں چلا جائے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا اگر کوئی اپنے گھر میں بیٹ رہے باہر نہ نکلے ہم سے مقابلہ نہ کریں حد کیا آپ نہ اٹھائیں اسے کچھ نہیں کہا جائے گا بڑھوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا بچوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا عورتوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا پھر بہت سے لوگوں کے جن کو عزت آپ نے دینی تھی ان کا ذکر فرمایا کہ کوئی ان کے گھر میں پناہ لینے ان کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا اب جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام میں اف و درگزر اور رحم اور مروت کا اس طرح اظہار فرمایا تو ظاہر ہے کہ وہاں وحشت کو اپنا اعزاز سمجھتے ہو اور خون بہانہ ان کے لئے باعث تقریم ہو اور دشمن کا قتل کرنا یہ افتخار ہو اور ہتھیار ان کا زیور ہو اور رحم اور مروت نام کی چیز وہ ان کے لئے بیمانہ ہو ایسے موال میں جب میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کا یہ حسن سلوک سامنے آیا تو اس طرح جنہوں نے تاثر قبول کیا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا یہ بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اور پھر اس سے آئندہ بھی مسلمانوں کو جو عروج ملا ہے اس کے اندر اس کا بہت بڑا حصہ ہے آپ نے کبھی غور کیا یا نہیں کیا کہ آج کل دیکھئے ماشاءاللہ یہ سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے پرینٹ میڈیا ہے اور اس کے علاوہ آپ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اپنی آواز سینکروں ہزاروں بعض وقت لاکھوں افراد تک پہنچا دیتے ہیں میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہاں ایک کمرے میں بیٹھ کے اور میرا پیغام کہاں تک پہنچ رہا ہے آپ چاہیں آج کل جو چھائنسی ترقی ہے اس کا سہارا لے کر آپ دنیا کے کونے کونے میں چند سیکنڈز کے اندر اپنا پیغام کنوے کر سکتے ہیں کتابیں چھپری ہیں قرآن مجید کے عربوں نسخے قرآن دنیا کے اندر موجود ہیں مساجد کے اندر آپ جائیں تو وہاں پر زیادہ مسئلہ آج کل یہ ہو جاتا ہے کہ جو قرآن مجید کے نسخے قرآنے ہو گئے ہیں ضعیف ہو گئے ہیں ان کو طلف کیسے کیا جائے ان کو ڈسپوز آف کیسے کیا جائے لیکن ذرا ابتدائی اسلام کا تصور کی جائے اس وقت ابھی مدرسہ نہیں کھلے تھے آج کل تو گلی گلی کچھا کچھا میں مدرسہ کو لے گئے اس وقت حدیث کی کتابوں کی تدویر ہی نہیں ہوئی تھی آج کل تو ما شاء اللہ کو دکھانے ہیں اسلامی کو دکھانے وہاں پر زائی ہے ایک سے ایک کتاب آپ کو من جائے گی اس وقت قرآن مجید آپ کو پوری بستی کے اندر ایک آدم نسخہ ہوتا تھا قلب ہی نسخے ہوتے تھے چھپے ہوئے تو ہوتے نہیں تھے پرنٹنگ پریس ہی نہیں بنی تھے کاغذ اس انڈسٹری کاغذ کے انڈسٹری سندہ سے نہیں چل رہی تھی تو اس وقت قرآن مجید ہر گھر میں نہیں ہوتے تھے پوری بستی میں ایک آدم نسخہ ہوتا تھا اس وقت کوئی دکھانے نہیں ہوتے تھے حدیث کی کتابیں ابھی ان کی تعلیف نہیں ہوئی تھی تدویر نہیں ہوئی تھی ابھی الیکٹرونک میڈیا نہیں ہے پرنٹ میڈیا نہیں ہے دوسروں تک پیغام پہتانے کا کوئی اس طرح کا ذریعہ نہیں ہے جو آج سہولتیں ہیں وہ اس وقت نہیں تھی لیکن جتنی چیزی سے اسلام اس وقت قرون اولہ میں پھیلنا تھا آج نہیں کہلنا حالانکہ ہمارے پاس یہ تمام سہولتیں ہیں ہم ما شاء اللہ اسلام کی خوبیاں ہم کلام الہی کے جو خصوصیات ہیں وہ لوگوں کو گنواتے ہیں اسلام کی روشن تاریخ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں لیکن آج اسلام اتنی چیزی سے نہیں کہلنا جتنا وہ سب پھل رہا تھا کیوں اس کی بڑا یہ تھی کہ لوگوں کے پاس ہر گھر میں قرآن تو نہیں ہوتا تھا لیکن لوگوں کو گلی پوچھوں میں چلتے پھرتے قرآن رظر آجاتے تھے جو قرآنی تعلیمات ہیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ پرسونیفکیشن ان کی ان کی ایمبوڈیمنٹ ان کی تجسیم وہ مجسم ہو کر مسلمانوں کی صورت میں لوگوں کے سامنے آجاتی تھی زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ رسول کا حکم یہ ہے ہمارے اسلام کی خصوصیت یہ ہے ان کا عمل بتا رہا ہوتا تھا ہمارا دین کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے جب مسلمانوں نے فتوحات کا سلسلہ شروع کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب یہ قیسر و قسرہ کو نکیل ڈالی گئی روم اور فارس کی جب فتوحات کا سلسلہ زیادہ تر سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں ہوا اب اس وقت تو یہ عام رواج تھا نا کہ جس شہر کو فتح کیا اس کو تاراج کر دیا جلا دیا اس کو جو کچھ کیا عوام کے ساتھ جو چاہیں کریں اور جس طرح چاہیں لوٹ مار کریں عورتوں کے ساتھ جو چاہیں سلوٹ کریں ان کی آگرور ریجی کریں اپنی نفس کی تسکین کا سامان جس طرح کریں ہم فاتح ہیں جو چاہیں کریں لیکن نہیں جب لوگوں نے دیکھا کہ جو فاتح ہیں یہ تو ہمارے جو اصل حکمران تھے ان سے زیادہ ہمارے ساتھ حسین سلوٹ کرتے ہیں یہ تو ظلم کرنے کا تصور نہیں کر سکتے اور اگر ان میں سے کوئی ظلم کرے تو ہمارے کہنے کی بجائے خود ہی ان کو سزا دے دیتے ہیں تو انہوں نے جب مسلمانوں کو چلتے پھرتے قرآنوں کو دیکھا تو وہ اسلام کی طرف راغب ہوئے مائد ہوئے آج اگر کوئی قرآن مجید پڑھ کر احادیث پڑھ کر اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہو کر اگر اسلام کی طرف راغب ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی عالت ازار کو دیکھ کر وہ پھر بھاگ جاتا ہے کہ نہیں اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو مجھے مسلمان نہیں ہوں تو ہمیں اگر اپنے دین کی خدمت کرنی ہے تو اپنے عمل کے ذریعے کرنی ہے کہتے ہیں کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دن برڈز اپنے عمل کے ذریعے جو ہم پیغام دیں گے اس کا تاثر زیادہ ہوگا وہ زیادہ معصر ہوگا زبانی کلامی پیغام کے مقابلے میں تو اب آج کل مسلمانوں پر جو ایک مشکل آئی ہوئی ہے کہ مسلمانوں پر ایک دہشتگردی کا جو لیبل لگایا جا رہا ہے یہ ہمیں بتانا بھی ہے دکھانا بھی ہے انڈیا کے اندر کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیکن اس وقت جو غیر مسلم ہیں لگتا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اخلاق انہوں نے ایک کا کیا ہوا ہے آقا کریم حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسلام ایک ملت باہد آئے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ میرے آقا کریم نے جب یہ بات فرمائی تو اس وقت مدینہ کی چھوٹی سی ریاست تھی مسلمانوں یا زیادہ زیادہ یہ کہیں کہ بھئی آخر میں جا کے مکہ فتح ہوا تھا اس وقت مسلمان جزیرہ نمائے عرب کے ایک گوشے میں ہیں ایک پونے میں ہیں مٹھی بھر مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں ساری دنیا اس کی وسط دیکھئے ایکسپینڈ دیکھئے وہ روم اور ایران کی وہ سپر پاورز دیکھئے ان کی طاقت ان کی حیبت ان کی شان و شعفت دیکھئے لیکن میرے آقا کریم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام ایک ملت باہدہ ہے یعنی ایک طرف اسلام ہے ایک طرف باقی ساری دنیا ہے عالمِ کفر ہے میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کافروں نے منکروں نے مخالفین نے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ استعزاء کیا ہو مذاہ پڑا ہے ہو باتیں بنائی ہو فکرِ فکر سے ہوں کہ دیکھو جی یہ مٹھی بھر لوگ جو یہاں جزیرہ نمائے عرب میں اپنی جد و جہو کی کشمہ کشمہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارے مقابلے میں ہم ایک طرف ہیں یہ بھی کوئی بات ہے لیکن میرے آقا کریم کے فرمان کی صداقت آج کس طرح نکھر کر اور کھل کر سامنے آ رہی ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف مسلمان ہے اور باقی سارا عالمِ کفر مسلمانوں کے خلاق گٹھا ہوا ہوا ہے اگر فلسطین میں وہاں فلسطینیوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں ان کی خواتین کو سرعام گولیاں ماری جائیں ان کے بچوں کو سڑکوں پر شہید کیا جائے اور نہتے بچوں کو جن کے پاس اتھیار نہیں ہے جو میدانے جنگ میں نہیں نکلے جو بستہ لے کے نکلے میں سکول جانے کے لیے اسی طرح کشمیر میں حالم دیکھ لیجئے کہ ان کو ہم یہاں پہ لوگ ڈاؤن ہوا ہے وہ دو مہینے زیادہ زیادہ گن لیجئے اور وہاں پر آٹھ مہینے ہو گئے ہیں لوگ ڈاؤن کو اور وہاں جس طرح انہوں نے سبر اور حوصلے سے کام لیا ہے ہتھیار نہیں کالیں گھٹنے نہیں ٹیکیں ہار نہیں مانیے یہ حوصلہ تو ان کو اسلام نے دیا ہے میرے آقا کریم کی صیرت طیبہ نے دیا ہے میرے آقا کریم نے اپنے عمل سے بتایا کہ دیکھو وہ ہستی جس کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکٹے ہو جائے لیکن وہ حکمت کے تحت اسلام کی سربلندی کی خاطر وہ شہبہ ابی طالب کے اندر تین سال درختوں کے پتے عبال کے بھی گزار سکتا ہے اور بھوک کا سامنا بھی کر سکتا ہے سوشل بائی کارڈ کو برداش کر سکتا ہے حالانکہ عالم یہ ہے شان یہ ہے طاقت یہ ہے کہ چاہیں تو سورج کو اکھٹے پاؤں پھیرا دیں اور چاند کے دو ٹکٹے فرما دیں یہ تمام چیزیں ہم دراصل سیرت تو بیان کرتے ہیں لیکن سیرت سے سبق نہیں سیکھتے ہم یہ تو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی نالین پاک کو خود مرمت فرماتے تھے لیکن آج ہمیں اگر اپنی جوتی کو خود جوڑنا پڑے تو ہم اس میں شرگنگی محسوس کرتے ہیں کسی کے سامنے کرنا پڑے تو یہ تو ہمارے لئے ڈوب بننے کا مقام ہو جاتا ہے سامنے ہو جارہاں دیکھئے اگر ہمیں اللہ کا محبوب بننے کی طلب ہو اور بہت سے لوگ آتے ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں یہ اور نیتوں کہاں تو خیر اللہ بھی تجانتا ہے میں خامخہ کسی کی نیت پر شک نہ کروں لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے بننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے محبوب ہوں گے تو پھر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر سب کچھ ہمارے قبضے میں ہوگا پھر مال دولت کی کمی نہیں ہوگی ہم ما شاء اللہ ایش و اشرت کی زندگی گزاریں گے میں کسی کی کا نام نہیں لیتا بہت گوئی نہیں کرتا لیکن ایک بچی مجھ سے کہتی ہو کہ جی مجھے ذرا راہ سلوک پر چلائیے مجھے حضرت رابعہ بسری کا راستہ جو ہے اختیار کرنا ہے میں نے کہا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے بیٹے اللہ تعالیٰ تمہیں توفید دیں میں تمہیں کچھ وضائی بتاتا ہوں چلے بتاتا ہوں کچھ احتیاطیں بتاتا ہوں تو پوچھتی ہے کہ ہاں پھر وہ موکل میں قبضے میں آ جائیں گے وہ کیا وہ تسخیر اس طرح سے ہو جائے گی میں نے کہا اس کا متعلق ہے کہ تم رابعہ بسری بھی کرنا چاہتی تمہاری نیت کچھ اور ہے تو آقا قریب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ القاسِ بحبیب اللہ جو محنت ہاتھ سے محنت کر کے جو روزی کماتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ کا محبوب بننے کا کتنا آسان رسخہ میرے آقا قریب نے عطا فرمایا ہے کہ تم ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماؤ تو اللہ کے محبوب لیکن ہم جو ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے کام کرتے ہیں محنت کماتے ہیں روزی کرتے ہیں ہم ان کو کتنی عزت دیتے ہیں ہمیں پتہ ہیں تو ہم نے ڈبل سینلز بنا رکھے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہمارے حال پہ رحم کریں معاف کیجئے میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میرے آقا قریب نے فتح مکہ کے ذریعے ہمارے سامنے جو مثال رکھی ہے اسی مثال کو جب اس وقت صحابہ قرآن کے خورفہ راشدین کے آنے والے دور میں جب مسلمانوں کے طرز عمل نے اس کو آگے الائے ایک کنوے کیا ہے عمل کی صورت میں جب سامنے لکھا ہے مفتوحہ شہروں کو انہوں نے اپنی ملکیت نہیں سمجھا اور وہاں پر مفتوحہ شہر کے علاقے کے لوگوں کو انہوں نے اپنا کنیز اپنی کنیزیں اور اپنا غلام نہیں سمجھا اور ان کو اس کے ساتھ غیر اسلامی تصور نہیں کیا بلکہ اسلام نے تو یہ بتایا کہ اگر کوئی واقع غلام ہے بھی صحیح تو اس کو بھی تم وہی کھانا کھلاو جو خود کھل رکھاتے ہو اور وہی کپڑے پہناو جو خود پہنتے ہو اور اس کو وہی سہولتیں فرحان کرو جو تم انجوائے کرتے ہو تو ایسی صورت میں پھر بتائیے کہ غلامی اور آزادی میں فرق کیا لے جاتا ہے بہرحال میلے آقا کریم حضور علیہ السلام نے ہمیں اپنے عمل کے ذریعے یہ تمام پیغام عطا فرمائے ہیں اور آج کے دور میں اس عمل کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے اب جب ہم لوگ ناؤن کی صورت میں ہم گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہم وقت اس طرح گزار رہے ہیں ہم اس شکر میں ہیں کہ جی کوئی فلمیں دیکھ رہیں ڈرامیں دیکھ رہیں وہ ٹی وی پر یا یہاں موبائل پر ہم ہمیں کچھ ایسی چیزیں مل جائیں آج کل ہم نے تو جگت بازی شروع کی ہوئی ہے نا دیون اور وزب کے حوالے سے بھی اور کرونا وائرس جو وبا ہے ایک مصیبت ہے ایک اللہ کی طرف سے ہمارے لئے اگر عذاب نہیں تو آزمائش تو ضرور ہے نا اچھا عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے ہوتی تو دونوں مصیبتیں ہیں نا اگر آزمائش ہوگی تو آدمی کسی نہ کسی سختی میں ہوگا عذاب ہوگا تو ظاہر ہے وہ بھی بہت کوئی سختی ہوگی مصیبت ہوگی تو ایک عام آدمی کس طرح ڈسکرمنیٹ کریں یہ عذاب ہے یہ آزمائش ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اتنی مشکل کام نہیں ہے جو عذاب ہے وہ نافرمانوں پہ ہوتا ہے اور جو آزمائش ہے وہ فرما برداروں پہ ہوتی ہے دیکھیں نا کسی سے کسی نے آپ سے عہد وفا کیا ہو محبت کا دعبہ کیا ہو جی میں تمہاری خاطر آسان سے تارے توڑ لاؤں گا میں تمہاری خاطر ہر سختی برداشت کرنوں گا میں زمین جائدات چھوڑ دوں گا میں عزیزوں رشتہ داروں سے ممورنوں گا تمہیں پانے کے لیے میں موت کو بھی گلے لگانے کے لیے تھے یارو بڑے مونچے مونچے دعوے کی ہیں تو کبھی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے ہاں بھئی تم میری خاطر تم یہ کچھ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے پتہ چل جائے گا کہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے تو کسی نے کوئی عہد وفا کیا ہو کسی نے کوئی فرما برداری کی بات کی ہو آپ سے کوئی رشتہ جوڑا ہو اگر اس پر کوئی سکتی آئے گی تو وہ تو آزمائش ہے لیکن کوئی حی نافرمائی اس نے کہا ہی نہیں کہ میں آپ کے خاطر سے پوچھ کر سکتا ہوں تو ظاہر ہے اس پر سکتی آئے گی تو وہ آزمائش تو نہیں ہو سکتی وہ تو عذاب ہوگا تو ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے گریبان میں جھاکنے کی ضرورت ہے اگر رب کی طاعت کرتے ہیں اس کے احکام کی تعمل کرتے ہیں اگر حلال حرام کا خیال کرتے ہیں اگر جائز ناجائز کی تمیز لگتے ہیں تو پھر تو کوئی سختی آئی ہے تو وہ ہمارے لئے آزمائش ہے اور اگر ہم نے حلال حرام کا فرق مٹا دیا ہے رب کی نافرمانی پر ہم نے کمر باندھی ہوئی ہے ہمیں قرآنی تعلیمات اور انہامی فرامین کا کوئی لحاظ نہیں رہتا پھر ہم پر کوئی مسئیبت آئی ہے تو پھر وہ آزاب ہیں پھر ہم اس سے توبہ کریں رب سے جو سابقہ گناہ ہے ان کی معافی مانگیں آئندہ اس سے اہد وفا استوار کریں اور اچھا پھر وہ نیتیں جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کسی مسئیبت سے پریشانی سے تنگ آکے بس زبانی کلامی توبہ کر رہا ہے اور وعدے کر رہا ہے یا دل کی گہرائی سے کر رہا ہے اچھا اگر دل کی گہرائی سے کوئی توبہ کریں پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ جانتا ہے نیتیں اگر کوئی دل کی گہرائی سے توبہ کریں پھر انسان ہے انسان خطہ کا پتلہ ہے پھر اس سے دوبارہ وہ گناہ کر دیتا ہے غلطی کر دیتا ہے پھر نادم ہوتا ہے میں نے تو عرب سے وعدہ کیا تھا میں نے کیا کیا شرمندہ ہوتا ہے عشقبار ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں گر گڑاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے اور اتفاق سے پھر انسانی بشری کمزوری کا شکار ہو کے پھر وہ کام کر بیٹھتا ہے اور پھر نادم ہوتا ہے پھر شرمندہ ہوتا ہے پھر گر گڑاتا ہے سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور پھر انسانی بشری کمزوری کے تحت پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو رب کائنات اس کو شرمندہ نہیں کرتا یہ کیا مذاب منا رکھا ہے تو توبہ کرتا ہے پھر گناہ کر لیتا ہے توبہ کرتا ہے پھر گناہ کر لیتا ہے نہیں اگر وہ چونکہ نیت جانتا ہے اگر نیت کرتے ہوئے اس کی نیت صالح تھی اس نے سچے دل سے توبہ کی تھی تو ستر بار توبہ توڑ دے وہ کتر بھی بار توبہ کرے وہ پھر قبول فرما لیتا ہے کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے لیکن اگر آدمی پہلی بار ہی توبہ کر رہا ہو لیکن صرف ایک گزارنے کے لیے یہ مسئلہ بزر جائے پھر محفیلنس سے جالیں گے پھر پینے پلانے کا موقع آ جائے گا پھر ہم یہ اپنے مرادیں پوری کر لیں گے جلو ابھی مسئلہ میں ہے جلو ابھی توبہ کر لیں تو اس سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے تو اس لیے اگر ہم دل کی گہرائی سے توبہ کریں گے تو وہ ضرور کرم فرمائے گا اور بس ایمان شرط ہے عقیدے کی درستگی شرط ہے آقا کریم حضور علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے اپنی سنت کے ذریعے ہمارے سامنے مثالیں رکھتی ہیں ان کو اگر ہم اپنا لیں فتح مکہ کو ذرا پیش نظر رکھیں جب طاقت ملے جب ربٹی طرف سے فتح ملے تو ہمارا روئیہ کیا ہونا چاہیے اور اگر آدمی اتنا عاجز ہو کہ وہاں پر زندہ رہنا مشکل ہو تو پھر گھر بار چھوڑ کے جانا پڑے تو روئیہ کیا ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں یہ ہمارے سامنے ہیں آقا کریم کی شیرت طیبہ میں ہر جگہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں یہ ماہ رمضان ہے اگر ہم اس میں ویسے بھی آپ کو پتا ہے ماہ رمضان یہ نیکی کا مہینہ ہے اس میں انسینٹیز ملتے ہیں نا جیسے آج کلا بازار میں جائیں لکھا ہوتا ہے buy one and get one free ایک چیز خریدو تو ایک چیز مفت لے لو تو آدمی سوچتا ہے ایک چیز کی قیمت میں دو چیزیں مل رہی ہیں ایک سوٹ خریدیں گے دو سوٹ مل جائیں گے کپڑے کے تو پھر تو مجھے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن رب کائنات نے تو ہمیں ایک کی بجائے ستر کا بادہ فرما ہے اور یہ تو کم از کم ہیں ایک فرض ادا کرو ستر فرضوں کا سواب لے لو ایک نفیل ادا کرو فرض کے برابر سواب لے لو اور پھر وہ جتنا چاہے اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں یہاں پر صرف ایک سبق ملتا ہے وہ میں لے دوں اور پھر آپ سے اجازت چاہوں بات یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر منفی چیزیں سمجھتے ہیں نیگٹیف تھنکی ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں وہ بھی اگر اللہ رسول کی رضا کی خاطر کی جائیں تو وہ بھی ان کی نیگٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لالج بری بلا ہے نا لیکن اور اس کے حوالے سے ہم جب پڑھتے تھے بچپن میں لالج بری بلا ہے ہانیہ بھی پڑھتے تھے وہ سب کچھ ہوتا تھا لیکن یہ بتائیے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو وہ لوگ جو ویسے مسجدوں میں نہیں آتے آئے بے ہوتے ہیں ویسے نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجدیں اوور فلو کر رہی ہوتی ہیں اب وہ شخص جو سارا سال مسجد میں نہیں آیا تھا ماہ رمضان میں آیا کیا کوئی اس کو کہتا ہے کہ دیکھو لالچی آگئے ہیں جب ایک کے ستر مل رہے ہیں نا تو اب آگئے ہیں پہلے توفیق نہیں ہوئی کوئی نہیں کہتا کیوں لالچ بری بلا ہے پیسے کا لالچ ہو تو بری بری چیز ہے اہدے کا لالچ ہو دنیا کا لالچ ہو بری چیز ہے لیکن اگر سواب کا لالچ ہو اللہ رسول کی رضا کا لالچ ہو تو اس میں برائی نہیں ہیں نیگٹیو چیزیں بھی تو اللہ رسول کی بارگاہ میں آتی ہیں تو وہ پوزیٹیو ہو جاتی ہیں نفرت بری چیز ہے لیکن اگر آپ کسی سے نفرت کریں بوز رکھیں اللہ رسول کی خاتے تو وہ بھی آپ کے لئے عزاز ہے وہ بھی اس کی رحمتوں کے نزول کا بہانہ ہے مولا کریم ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر و دعوان اللہ اس پر عمل کیاییتا ہے دعوان98 موسیقی